ایٹم بم کی جات اور اس کے پہلے حملے سے بھی بہت سال پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس نے ہیروشیما اور ناکہ ساکی کے ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہی مچائی تھے یہ دماغہ ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے بھی بیس کنہ زیادہ بڑھا تھا یہ بات سال 1917 کی ہے جب ہیلی فیکس کی بندرگاہ کے قریب دو بحری جہاز آپس میں ٹکراتے ہیں جس سے اس قدر زوردار دماغہ ہوتا ہے جو تین ہزار ٹن ٹین ٹی پھٹنے کے برابر تھا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ انسانی ہاتھوں سے ہونے والا دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا بلاسٹ ہے جس نے کسی شہر کو سیکنڈوں میں تباہ ورباد کر دیا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے بارے میں آج بھی اکثر لوگوں کو علم نہیں یہ کہانی یکم دسمبر 1917 کے دن سے شروع ہوتی ہے جب نیو یار کی بندرگاہ پر مجود ایک جہاز جس کا نام ایس ایس مونٹ بلینک تھا اس پر دماغہ خیز مواد لوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یہ جہاز یہ دماغہ خیز مواد لے کر فرانس جا رہا ہوتا ہے اس جہاز کی لمبائی تین سو بیس فٹ تھی اور یہ ایک ٹرامپ سٹریمر ٹائپ جہاز تھا جو کہ عام طور پر جنگوں کے دوران کارگو شپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی جنگ کے دوران اسلا اور دیگر بارودی مواد بنانے کے لیے خام میٹیریل کی سپلائی کرنے کا کام کرتا تھا نیو یار کے سائے سے روانہ ہونے کے بعد اس جہاز میں ہیلی فیکس کی بندرگاہ کے پاس ایک پہری جہازوں کے کافلے کے ساتھ شامل ہونا تھا جو کہ بیٹ فورڈ بیسن نامی اڈے پر جمع ہونا تھے عام طور پر اس طرح کے جہازوں کو بندرگاہ پر داخلے کی جازت نہیں ہوتی مگر وقتی طور پر قوائد و ثوابت میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھی کیونکہ یہ ٹائم پہلے ہی جنگ عظیم کا تھا اور جنگ کو شروع ہوئے چار سال ہو چکے تھے اس لیے یہ جنگ اب اپنی شدت پر پہنچ چکی تھی اس لیے اس جہاز پر جنگ میں استعمال کے لیے خطرناک بارودی مواد لدہ ہوا تھا جو کہ آگے جا کر مختلف قسم کی دماغہ خیز چیزیں بنانے میں استعمال ہونے والا تھا یہ مواد بہت ہی خطرناک تھا جو کہ بہت آسانی سے اور جلدی سے بلاسٹ ہو جاتا تھا پانچ سمبر کی شام کو یہ جہاز ہیلی فیکس کی بندرگاہ پر پہنچا یہ جہاز اپنے معمول سے تھوڑا سا تاخیر سے بندرگاہ پر پہنچا تھا اس لیے اس کے پہنچنے تک بندرگاہ پر داخلے کا وقت ختم ہو چکا تھا ان دنوں کیونکہ جنگ اپنے اروج پر تھی اور بندرگاہ پر جرمن جو بوٹس کے حملے کا خطرہ رہتا تھا اس لیے اس خطرے سے نبٹنے کے لیے انٹی سب میرین نیٹس کا استعمال کیا جاتا تھا یہ نیٹس خاص قسم کے جال ہوتے ہیں جو پانی کے اندر اس کی سطح سے لے کر کہرائی تک پچھائے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی سب میرین اگر حملے کے لیے آئے تو وہ ان جالوں میں الچ جائے اور آگے نہ بڑھ سکے اس کا مقصد بندرگاہوں کی فاضح جکینی بنانا ہوتا تھا اس لیے شام ہوتے ہی ان جالوں کو اٹھا دیا جاتا تھا جسے بندرگاہ پر مجود جہاز اب بندرگاہ سے بار نہیں جا سکتے تھے اور بار مجود جہاز اندر نہیں آ سکتے تھے چنانچہ اس جہاز کو بھی کھلے پانی میں ہی رکنے کا کہا گیا اگرچہ جہاز کا عملہ اتنے دھماکہ قیزمات کی مجودگی میں کھلے سمندر میں رکنے پر ہچ کچا رہا تھا مگر مجبوراً انہیں رات وہیں بسر کرنا پڑی یہ جہاز بہت ہی خطرناک قسم کے بارودی مواصلہ دھا ہوا تھا جس میں گنگ کٹن 250 ٹن ٹی این ٹی اور 494 بیرر بنزول تھا یہ تمام وات خطرناک قسم کی اصلہ کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے اس لیہا سے دیکھا جائے تو یہ جہاز ایک چلتا پھرتا ٹائم بوم تھا دوسری طرف تباہی سے کچھ دن پہلے ہی ناروے کا بیری جہاز جس کا نام ایس ایس ایمو تھا وہ بھی یہاں پر پہنچا تھا اس جہاز پر کوئلہ لوڈ ہونا تھا اور اس کے بعد اس جہاز نے بندرگاہ سے روانہ ہونا تھا مگر کوئلہ کی لوڈنگ کے عمل میں بہت زیادہ تاخیر ہو گئی جس کی وجہ سے جب تک اس جہاز پر لوڈنگ کا کام مکمل ہوتا تب تک بندرگاہ بند ہو چکی تھی اس لئے یہ جہاز بھی اب باہر نہیں جا سکتا تھا جس کی وجہ سے اس جہاز کو بندرگاہ پر ہی رات پسر کرنا پڑی یہ 6 دسمبر 1917 کی ایک تھنڈی صبح تھی کینیڈا کے مشرقی سائل پر واقع خوبصورت شہر ہیلی فیکس میں لوگ اپنی روز مزہ کی زندگی گزار رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ آج اس شہر کی قسمت ہمیشہ کے لئے بدلنے والی ہے لوگ ہنسی خوشی اپنے کاموں میں مگن تھے انہیں اس آنے والی تباہی کا کچھ اندازہ ہی نہیں تھا جو ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی ہیلی فیکس ایک قدرتی بندرگاہ ہے اس دور میں یعنی 1917 میں اس کے ایک طرف ہیلی فیکس نامی قسپہ تھا جبکہ دوسری طرف ڈارٹ ماؤس نامی چھوٹا سا شہر تھا ساحل کے قریب عباد علاقے کی کل عبادی اس دور میں تقریباً 65 ہزار افراد پر مشتمل تھی یہ دور کیونکہ پہلی جنگ عظیم کا تھا اس لئے اس جگہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی یہاں پر اکثر بیشتر بائری جہازوں کے کافلے کٹے ہوتے رہتے تھے اور پھر مل کر آگے اپنا سفر جاری رکھتے تھے 6 دسمبر کی صبح کو ساڑھے سات پجے نیٹ کو نیچے کر دیا گیا اور پہری جہازوں کو عام درفت کی اجازت دے دی گئے بندرگاہ کے اندر اور باہر موجود یہ دونوں جہاز بھی حرکت میں آ گئے مون پلانک نامی یہ جہاز بندرگاہ میں داخل ہو رہا تھا جبکہ دوسرا جہاز جس کا نام ایس ایمو تھا وہ بندرگاہ سے باہر نکل رہا تھا عام طور پر یہاں پر آنے والے جہازوں کو اس تنگ راستے سے گزرتے ہوئے انتہائی دائیں جانے برینے کو کہا جاتا تھا اور جہاز کی رفتار بھی صرف پانچ ناٹ پر رکھنے کو کہا جاتا تھا مگر اس دن ایمو نامی جہاز کے کپتان نے جہاز کو باہر نکالتے ہی اس کی رفتار مموز سے زیادہ رکھی کیونکہ گزشتہ رات لوڈنگ کے دوران تاخیر کی وجہ سے وہ باروقت اپنے سفر پر روانہ نہ ہو سکا تھا جس کی وجہ سے اس کا جہاز تاخیر کا شکار تھا اس لئے اس نے اس تنگ سے راستے سے گزرتے ہوئے اپنے جہاز کی رفتار مموز سے زیادہ رکھی اور سپیڈ لیمٹ کو نظر انداز کیا راستے میں اس جہاز نے دو اور جہازوں کو کراس کیا ان جہازوں میں سے ایک جہاز ایس ایس کلارا تھا یہ ایک امریکی ٹرامپ سٹیمر تھا جو کہ غلط سمج سے اس تنگ راستے کو کراس کرتا ہوا بندرگاہ کی طرف آ رہا تھا آپس میں ٹکراؤ سے بچنے کے لئے دونوں جہازوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور ایمو نامی جہاز نے اس ٹکراؤ سے بچنے کے لئے اپنے جہاز کو اس تنگ راستے کے سینٹر کی طرف موڑ دیا جہاز کو درمیانی راستے پر موڑتے ہی ایمو کا سامنا سٹیلا مارس نامی ایک اور کشتی سے ہوا جو کہ اس تنگ راستے کے درمیان میں سفر کر رہی تھی ایک بار پھر ٹکراؤ سے بچنے کے لئے ایمو نامی جہاز نے اپنا رخ موڑا اس پار جہاز کا رخ موڑتے ہی یہ اپنے راستے سے ہٹ کر بالکل غلط سمت میں چلا گیا جس طرف سے مونٹ بلینک نامی جہاز آ رہا تھا دونوں جہازوں نے کچھ فاصلے سے ایک دوسرے کو دیکھا یہ فاصلہ تقریباً ایک اشارہ دو کلومیٹر سے کچھ زیادہ تھا دونوں جہازوں نے ایک دوسرے کو کچھ سگنل بھیجے مونٹ بلینک نامی جہاز اپنے ٹھیک راستے پر سفر کر رہا تھا اس لئے اس کا خیال تھا کہ دوسرا جہاز خود ہی اس کے راستے سے ہٹ جائے گا مگر دوسرے جہاز نے بھی یہی سوچا یہاں تک کہ دونوں جہاز بلکل پاس آ گئے اور اب لگنے لگا کہ دونوں ٹکرا جائیں گے لہٰذا دونوں جہازوں نے اپنے اپنے انجن بند کر دی ہے تاکہ جہازوں کو ٹکرا اسے بچایا جا سکے مونٹ بلینک نامی جہاز نے اپنے آپ کو گھوماتے ہوئے کوشش کی کہ وہ دوسرے جہاز سے ڈریفٹ کرتا ہوا ایمو نامی جہاز سے دور چلا جائے مگر این آخری لمحے میں ایمو نامی جہاز کے گفتان نے جہاز کو گلت سمت میں موڑ دیا جس کا نتیجہ بہت ہی بیانک نکلا اور ایمو جہاز کی نوک پوری قوت سے مونٹ بلینک نامی جہاز سے آٹکرائی اگرچہ رفتار کم ہونے کی وجہ سے جہازوں کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا تاہم نوک جس جگہ سے ٹکرائی تھی وہاں پر آتشکیر مادے کے کئی بیرل پڑے تھے جو کہ اس ٹکراؤ کی وجہ سے پھٹ پڑے ان بیرلز کے پھٹنے کے بعد بھی کوئی آگ نہ لگی کیونکہ چاہے آتشکیر مادہ جتنا مرضی خطرناک ہو اس میں آگ لگنے کے لیے ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹکراؤ کے بعد کوئی آگ نہ نکلی اور دونوں جہازوں نے اپنا اپنا انجن سٹارٹ کیا اور ایک دوسرے سے الگ ہونے لگ گئے مگر ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے جیسے ہی دونوں جہازوں کے کپتان نے جہاز کو پیچھے کی طرف موڑا جہازوں میں لگی ہوئی لوہے کی چادروں نے آپس میں رگڑ کھائی جس کی وجہ سے چنگاری بھڑک اٹھی اور مون پلانک پر آگ لگ گئی ہترے کو بھامتے ہوئے اس جہاز کے کپتان ایمیلی میڈک نے اپنے عملے کو فوری طور پر جہاز کو چھوڑنے کا حکم دیا اور عملے کے ارکان نہایت پھرتی سے لائف پورٹس پر سوار ہو کر سائل کی طرف بھاگے ہترف افرت افریقہ عالم تھا مونٹ بلینگ نامی یہ جہاز آگ سے بڑکتا ہوا پانی پر خود بخود سفر کر رہا تھا اور اردگرد مجود لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے پانی کے شور اور اس محول میں کوئی سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر کیا ماجرہ ہے یہ جہاز پانی پر سفر کرتا ہوا اس تنگ سے راستے میں خودکار طریقے سے آگے چلتا چلا گیا جہاز سے دھوئے کا بہت بڑا بادل ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا اس دھوئے نے لوگوں کو تجسس میں مبتلا کر دیا اور لوگ اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے سائل کی طرف کھینچے چلے آئے بہت سے لوگ جو سائل پر نہ پہنچ پائے وہ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے اس جہاز کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور پھر ٹھیک نو بچ کر چار منٹ پر وہ دھماکہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہ تھا جہاز پر موجود تمام بارودی مواد ایک زوردار دھماکے سے پھٹ پڑا یہ دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے جہاز سے لے کر اس کے دو اشار یا چھے کلومیٹر کے علاقے میں موجود ہر چیز کو تباہ ورباد کر دیا ہزاروں امارتوں کو شدید نقصان پہنچا دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس سے پیدا ہونے والی ہیٹ کے نتیجے میں پورے شہر پر گرم دھات کے ٹکڑوں کی بارش ہو گئی دھماکے سے پیدا ہونے والی شاک ویوز نے پانچ اشاریہ چھے کلومیٹر تک کی علاقے کو متاثر کیا جبکہ دھماکے کی آواز دور دراز کے شہروں تک سنی گئی امارت تنکوں کی طرح ہوا میں بکھر گئیں درخت ختم ہو گئے کاریں اڑتی ہوئی دور جا گریں دھماکے کی شدت کی وجہ سے سائل پر موجود بیری جہاز بھی دھماکے کی شدت سے اڑتے ہوئے سائل سے بہت دور زمین پر جا گرے چند سیکنڈ کے اندر اس دھماکے نے سولہ سو لوگوں کی جان لے لی جبکہ ہزاروں لوگ حضور اور زخمی ہوئے بیلڈنگ سباہوں نے سے بہت سے لوگ اس کے نیچے دب گئے جو لوگ گھروں کی کھڑکیوں میں سے دور دور سے یہ سب ہوتا دیکھ رہے تھے وہ دھماکے کی شدت سے کھڑکیوں کے تباہ ہونے اور ان کے شیش آنکوں میں لگنے کی وجہ سے اندھے ہو گئے یہ کہانی صرف دھماکے اور اس سے پیدا ہونے والی ہیٹ تک ہی محدود نہ رہی بلکہ دھماکے کی شدت کی وجہ سے پانی میں سنامی جیسی لہریں پیدا ہو گئیں ان لہروں کی بلندی چھے منزلہ امارت جتنی تھی دھماکے کی وجہ سے یہ لہریں پانی کے چاروں طرف پھیل گئیں پانی کی یہ بلندوں بالا لہریں جب آبادیوں میں داخل ہوئیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ڈوب کر ہلاک ہوئے وہ لوگ جو ابتدائی طور پر دھماکے سے بچ گئے تھے اس سنامی کی بلندوں بارہ لہروں کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے لہروں کی وجہ سے بہت سے جہازوں کے ساتھ بہت جانے والے جہازوں میں ایک جہاز ایمو بھی تھا جو اس حادثے کی بنیادی وجہ تھا پانی کی لہروں نے جہاز کو بلندی سے اٹھا کر جب زمین پر پٹھا تو تقریبا جہاز میں موجود سبھی لوگ اس دھماکے اور سنامی کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے دھماکے اور سنامی کے بعد بھی بچ جانے والے ملبے میں آتشکیر مادے کی وجہ سے ہر طرف آگ لگ گئی یہ دھماکہ کیونکہ جنگ کے دنوں میں ہوا تھا لہذا شروع میں لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ تباہی شاید کسی دشمن کے حملے کے نتیجے میں ہوئے چنانچہ وہاں پر موجود فوجی الکار بھی دھماکے اور تباہی کے بعد لوگوں کی مدد کو پہنچنے کی بجائے اپنی پوزیشنز کی طرف بھاگے کہ کہیں پھر سے شہر پر حملہ نہ ہو جائے تاہم دھماکے کی کچھ گھنٹوں بعد لوگوں کو دھماکے کی اصل وجہ معلوم ہو چکی تھی قریبی شہروں سے فائر فائٹرز اور دیگر عملے کے لوگ شہر کے لوگوں کی مدد کو آئے پولیس، ملٹری اور بہت سے رزاکاروں نے لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا ملبے کو ہٹا کر جن لوگوں کو زندہ بچایا جا سکتا تھا انہیں زندہ بچایا گیا قریبی تمام ہسپتالوں میں چند گھنٹوں میں ہزاروں کی تداد میں زخمی پہنچ چکے تھے ہزاروں بچے، بھوڑے، عورتیں اور چوان ہسپتالوں میں پڑے تھے پورا شہر ایک سوگ میں ڈوبا ہوا تھا بغیر ان کی مصیبتیں جہاں پر بھی ختم نہ ہوئیں بلکہ دھماکے سے اگلے دن شہر کو شدید قسم کے برفانی طوفان نے آ گھیرا درجہ رہت نکتہ ان دھماع سے نیچے چلا گیا اور شہر بھر میں کئی فٹ تک پرف پڑ گئی جس کی وجہ سے ریسکیو کے اپریشن میں بہت زیادہ پرابلمز پیدا ہوئیں دھماکے میں کل مننے والے افراد کی تداد دو ہزار کیل اگ بگ ہو گئی اور زخمیوں کی تداد نو ہزار سے بھی زیادہ تھی بلہ شبہ یہ حاصل بہت زیادہ افسوسناک تھا جس میں ہزاروں لوگوں کی جان گئی مگر اس واقعے کے بعد بہت سے نئے قوانین مرتب کیے گئے جن کے بعد اس طرح کے مواد کی نکل و حمل کے لئے پورا پروسیجر بنایا گیا انیس سو سترہ میں تباہ ہو کر کھندر بن جانے والا یہ شہر اگرچہ آہستہ آہستہ پھر سے آباد ہو گیا ہے اور آج یہ شہر چار لاکھ سے بھی زیادہ آبادی والا ایک جدید اور ترقی کرتا ہوا شہر ہے مگر پھر بھی اس علمناک واقعے کو جات کر کے جہاں کے لوگ آج بھی اداس ہو جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسی ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں شکریہ